بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ این اس وقت جب چین اور بھارت کی افواج لداخ میں اور سکھم میں آمنے سامنے ہیں تو ایسا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے بھارتی فوج میں خوف و حراز پھیلا دیا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں اور خصوصاً پاکستان بھارت اور چین کی بات کی جائے تو ان تین ممالک کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہیں پہلے میں آپ کو اس اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے جو آئی ایس آئی کا ہیڈکورٹر ہے اس کا دورہ کیا وہاں پر ان کا استقبال جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمید نے کیا آرمی چیف ان کے ساتھ موجود تھے جنرل کمر جعوید باجوا اس کے علاوہ جو ان کے اہم کیبنٹ کے منسٹرز ہیں وہ ساتھ موجود تھے شاہ محمود قریشی موجود تھے حسد عمر موجود تھے اور اس میٹنگ میں ان کو ریجنل سیچویشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور ریجنل سیچویشن میں کشمیر کی صورتحال جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے افغانستان کی صورتحال ہے اور چین اور بھارت کے درمیان جو سٹینڈ آف ہے اس کے حوالے سے ان کو بتایا گیا اور اس ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اس وقت میں دورہ کیا ہے آئی ایس آئی ہیڈکورٹس کا اور وہاں پر یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ جس وقت ریجن جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے اب میں آپ کو بھارت کے حوالے سے بتاتا ہوں ایک تو خبر یہ ہے کہ ہفتے کے روز آج جمعیرات ہے اور دو دن کے بعد ہفتے کے روز چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ان کے جو سینئر ملٹری آفیشلز ہیں وہ ملاقات کریں گے اور لداخ میں اور سکھم میں جو اس وقت سٹینڈ آف ہے چین اور بھارت کی افواج آمنے سامنے ہیں اس معاملے کے اوپر اس میں گفتگو کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ یہ معاملہ کسی مزید لڑائی کی طرف نہ بڑھے جو واقعات مئی کے مہینے میں پانچ مئی سے شروع ہوئے اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ پیش آئے اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی لیکن اس تمام وقت کے دوران جب مذاکرات بھی تیہ ہو گئے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے لیکن چین کی جو افواج ہیں وہ بورڈر کے دوسری جانب لداخ کے دوسری جانب طبت کا اٹانمس ریجن اس میں انہوں نے جنگی مشکیں شروع کر دیا اور جنگی مشکیں جو ہیں وہ باقاعدہ رات کے وقت کی جا رہی ہیں اور یہ جنگی مشکیں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ایسی جو ہے وہ ٹریننگ کی جا رہی ہے وہ مشکیں کی جا رہی ہیں کہ جس میں آپ نے دشمن کے علاقے میں گھسنا ہے فارورڈ موفمنٹ ہے اس میں کوارڈ کارپٹرز کی مدد سے بمباری ہے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی اور دشمن کے سرویلنس کے کوارڈ کارپٹرز سے بچنے کی تربیت شامل ہے یہ کسی بھی فوج کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ جس صورتحال میں کی جا رہی ہے اور جس مقام پہ کی جا رہی ہے اس میں ایک بہت ہی خاص قسم کا میسج پیغام جو ہے وہ بھارت کے لیے موجود ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گے لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا واحد آپشن نہیں ہے اگر بھارت کے ساتھ ٹرمز تیہ نہیں ہوتے معاملات جو ہیں وہ تیہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد اس قسم کی بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اب میں اس ویڈیو کے سب سے امپورٹن پوائنٹ کے طرف آتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے ایک طرف تو بھارت اس وقت جو ماضی قریب ہے اس کو دیکھ لیں اس میں اس وقت تک بھارت سب سے مشکل صورتحال دفاعی اعتبار سے اس میں گھرا ہوا ہے اور ساتھ ہی بھارت کی جو فوج ہے بھارت کی جو سینہ ہے اس میں ایک خوف و حراس مچ گیا اور یہ خوف و حراس اس وجہ سے مچا ہے اس وجہ سے پھیلا ہوا ہے کیونکہ بھارت کے جو دفاع کے سیکٹری ہیں سیکٹری دفاع عجے کمار عجے کمار کا ٹیسٹ ہوا کرونا وائرس کا اور وہ پوزیٹیو آیا ہے عجے کمار بھارتی دفاع کے سیکٹری تقریباً ہر اس ملاقات میں موجود تھے جس میں بھارتی قیادت چین کے ساتھ جو سٹینڈ آف ہے جو کشمیر کی صورتحال ہے جو پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں اس پر حالیہ دنوں میں جتنی ملاقاتیں ہوئیں جن کو راجنات سنگھ جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں جو بھارت کے رکشہ منتری ہیں انہوں نے جو میٹنگز بلائیں ان تمام میٹنگز میں عجے کمار موجود تھے اور عجے کمار کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ایک تھر تھلی مچ گئی ہے راشتر پتی بھون اور اس کے اردگرد کے علاقے میں بھارت میں نئی دلی میں یہ تمام امارتیں آس ساتھ ساتھ ہیں اور ان امارتوں میں تمام اہم ترین جو ہیں وہ دفاتر موجود ہیں راجنات سنگھ اور سیکٹری دفاع ہیں عجے کمار یہ بھی ایک فلور پر بیٹھتے ہیں اور اسی فلور پر بھارت کے آرمی چیف ایم ایم نراوین کا دفتر ہے یہ وہی فلور ہے جس کے اوپر بھارتی نیوی کے جو چیف ہیں ان کا نام ہے ایڈمرل کرام بیر سنگھ ایڈمرل کرام بیر سنگھ کا دفتر بھی اسی فلور پر ساؤتھ بلوک میں موجود ہے اور اسی بلڈنگ میں جو ان کے چیف آف ڈیفنس ہیں اور اس سے پہلے جو ان کے آرمی چیف تھے جنرل بپن رابط ان کا دفتر بھی اسی بلڈنگ کی بیسمنڈ میں موجود ہے جو فضائیہ کے چیف ہیں آر ایس کے بہادریہ ان کا دفتر جو ہے وہ اسے تھوڑا سا دور ہے لیکن یہ تمام جو دفاتر ہیں یہ ساتھ ساتھ موجود ہیں جو منسٹری آف اکسٹرنل افیرز ہے وہ بھی اس کے ساتھ یہ ایک بلوک ہے جو پریزیڈنسی ہے وہ بھی یہی پر موجود ہے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا آفس آپ کہہ لیں وہ بھی یہاں پر قریب میں ہی موجود ہے اور یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں گزشتہ ایک ہفتے دس دن کے دوران کہا جاتا ہے کہ انکیبیشن پیریڈ جو ہے وہ کرونا وائرس کا وہ چودہ روز کا ہے ان کا انفیکشن کس دن اصل میں ان کو لگا اس کے بعد وہ اٹ لیسٹ تیس ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ میں آئے جن کے ساتھ ان کا ان کی ملاقات اس طریقے سے ہوئی کہ جس میں یہ شبہ ہے کہ ان لوگوں کو انفیکشن جو ہے وہ لگ گیا ہوگا اس میں بھارت کی فوج کی قیادت شامل ہے اس میں بھارت کے وزیر وزیر دفاع راجنات سنگھ شامل ہیں اور پھر یہ بھی ٹریس کیا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ تمام افراد یہ تیس افراد جن کے ساتھ بڑی کلوز میٹنگ میں موجود تھے عجی کمار وہ پھر آگے کس کس سے ملے ہیں کہاں کہاں یہ جو خدشہ ہے یہ جو ٹریسنگ ہے یہ کس کس جگہ پر جا رہی ہے کہ آپ کو کہاں کہاں کس کس بندے کو چیک کرنا ہے تو اس وقت ایک خاص قسم کا جو خوف ہے وہ موجود ہے اور بھارتی فوج این اس وقت جس وقت اس نے اپنے طور پر اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا تھا کیونکہ چین نے جس طریقے کا ان کے ساتھ رویہ رکھا اور ہم نے دیکھا کہ پٹائی ہوئی بھارتی فوج کی ان تمام معاملات پر جو سرحدی تنازات ہیں میں گزشتہ ویڈیوز میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بھارت اور چین کے درمیان سٹینڈ آف جو سکھم میں ہے وہ کس وجہ سے ہے اور بھارت کو سکھم والے علاقے میں چین سے کس قسم کا خطر ہے ساتھ ہی لدہ کے جو مختلف علاقے ہیں گلوان ویلی ہے پینگونگ لیک ہے وہاں پر جو ہے وہ صورتحال کس قسم کی ہے جو ائر بیسز بنائی جا رہی ہیں روڈز جو ہیں ان کی کنسٹرکشن کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ معاملہ ان دو معاملوں سے جڑا ہوا ہے کہ جس میں بھارت نے چین کی جو اقتصادی شہرگ اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ون بیلٹ این ون روڈ انیشیٹیف اور اس کا جو فلیگشپ منصوبہ ہے سی پیک اس کے اوپر اتراز اٹھایا چین نے جو ہے وہ اللیگلی این ایکس کیا ملایا جو ریاست ہے جمہو کشمیر کے اس کے تین علاقے جمہو کشمیر اور لڈاک ان کو یونین ٹیرٹریز پچھلے سال دوہزار انیس پانچ اگست کو ڈیکلیئر کیا اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا کوئی سٹینڈ آف ہوگا سٹینڈ آف اس وقت جاری ہے ہفتے کے روز ان دونوں ممالک کے آفیشلز نے آپس میں ملاقات کرنی ہے لیکن ملاقات جن سینئر لیڈرشپ نے کرنی ہے چین کی ملٹری کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ان کے ساتھ اب ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس میٹنگ اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں وہ ولنربل ہوتی ہیں ان کو بگ کیا جا سکتا ہے ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر ان کو ہیک کر لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ڈیفنس کے جو سینئر آفیشلز ہیں جنہوں نے چین کی ڈیفنس کے سینئر آفیشلز کے ساتھ اور ٹاپ ملٹری براس کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں ان کا اب ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا ان تمام لوگوں سے جو عجے کمار جو کے ڈیفنس سیکٹری ہیں ان کے اور ان کے کلوز کانٹیکٹس میں وہ لوگ آئے تھے تو اس وقت ورچولی جو مسئلہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے وہ اوپر کم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ جو فیس ٹو فیس میٹنگز ہونی تھی یعنی آج کے روز گزشتہ روز بدھ کو یہ خبر جو ہے وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ سامنے آئی یہ اطلاعات لیٹ نائٹ سامنے جو ہے وہ پتا چلیں لیکن بدھ کے روز جو ہے وہ دفتر بند رہے یہاں پر جو ساؤتھ بلوک ہے اس منسٹری کا اس بلڈنگ کا وہ بند رہا جو بدھ کے روز آج بھی یہ بند ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید کل بھی ان دفاتر کو کلوز رکھا جائے اور اس دوران ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے ان بلڈنگز کو اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کے ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں کہ جو کہ آجے کمہار کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں آئے تھے تو آبویسلی ایک ایسا وقت جس میں چین اور بھارت کی ملٹری لیڈرشپس نے بیٹھ کے ملاقات کرنی تھی بھارت اس مشکل میں فس گیا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ساتھ ہی گزشتہ روز جو ڈی جی آئیس پی آر ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر کہایا کہ بھارت اگر کوئی مسڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا اور کسی بھی معاملے کو بنیاد بنا کر پاکستان میں کوئی کاروائی کرنے کا جواز تلاش کرے گا لائن آف کنٹرول کے اس جانب تو بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا ان ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ دو دھائی ہفتے کے دوران بھارت نے جس قسم کی ایکٹیوٹیز کی ہیں لائن آف کنٹرول پر جو ان کے کوارڈ کارپٹرز ہیں وہ پاکستانی علاقے میں داخل ہوئے ان میں سے جو ہے وہ دو ان کو مار گرائیا گیا میڈیا کے سامنے بھی وہ لے کر آئے تو بھارت یقیناً جو یہ سب کچھ کر رہا ہے بھارت کے آزائم جو ہیں وہ کچھ آہ جارہانہ نظر آ رہے ہیں بھارت نے ساتھ ہی ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہی آبادی والے علاقے میں اپنی فوج کی کنسنٹریشن بڑھائی ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی اٹیک پرپیٹریٹ ہوتا ہے پاکستانی آرمی پر اور اس کا جواب یہاں سے دیا جاتا ہے تو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف سیویلین آبادی متاثر ہو سکتی اگر اس علاقے میں جواب دیا جائے اور پاکستانی فوج کا جو سب سے بڑا مسئلہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ اس تمام ایریا میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جب جب بھی بھارت کی طرف سے کوئی کاروائی کی جاتی ہے حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان جواب میں ان کی چوکیوں کو نشانہ بناتا ہے ان کی ان پوسٹ کو نشانہ بناتا ہے جہاں سے اٹیک جو ہے وہ اریجینیٹ کر رہا ہو کیونکہ ادھر جو دوسری جانب لوگ موجود ہیں ان کو پاکستان کشمیریوں کو اپنا بھائی اور پاکستانی سمجھتا ہے تو ان کو اٹیک کرنا یقین ان پاکستان کا کیس کمزور بنا سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو دل میں پاکستان کے لیے پاکستانی افواج کے لیے نفرت پیدا ہو سکتی ہے تو یہ ایک مشکل عمر ہوگا کہ بھارت اب جو معصوم کشمیری ہیں نہتے کشمیری ہیں ان کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایک شرمناک پہلو ہے کہ آپ ایک دنیا کی بڑی ملٹری ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں ایک طرف اور دوسری طرف آپ معصوم انسانوں کو نہتے انسانوں کو شہریوں کو شیلڈ کے طور پر ڈھال کے طور پر استعمال کریں یہ ساری سچویشن ہے جو اس ریجن میں اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے میں چاہتا تھا کہ اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں اور اس سارے معاملے کے اوپر مزید بھی نظر رکھوں گا اور اگر اس حوالے سے کوئی مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ان سے یقیناً آپ کو آگاہ کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ